اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں دین کا حصہ ہے اللہ نے نازل کی ہے لیکن چونکہ ہمیں خراب کر دیا گیا ہے ہمیں غلط اصول پڑھا دیئے گئے ہیں اس لیے ہماری اکل ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی ہماری اکل اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ مرد کو چار شادیاں کرنے کا حق کہو اور عورت کو ایک ہی ہم کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہیں یہ تو ظلم ہے مرد کو چار شادیوں کی اجادت دینا کیا ہے جی بولی آئی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو میرے بھائیوں کیا یہ واقعی ظلم ہے عورت کے اوپر میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جہز ہے کہ جہز ہے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے میرا سوال سے اتنا ہے کیا دوسری شادی کی اجادت دے کر اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے میں کہتا ہوں اسلام نے دوسری شادی کی اجادت دے کر عورت کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے نیکی کس کے ساتھ کی ہے کس کے ساتھ کی ہے عورت کے ساتھ ذرا تھوڑا سا جہزہ لے لیتے ہیں آبادی زیادہ مردوں کی ہے کہ عورتوں کی اگر دوسری شادی کی اجادت نہیں دیں گے تو آپ کی تیس فیصد وہ عورتیں جن کو خانوندنی ملے گا کہاں جائیں گی ان کو رہیش کہاں ملے گی ان کو کھانا کون دے گا ان کو لباس کون دے گا ان کو بیٹا کہاں سے ملے گا چلے کھانا مانگ لیں گی بیٹا کہاں سے ملے گا ہر عورت بیٹا چاہتی ہے بتائیے ان عورتوں کو بیٹا کہاں سے ملے گا بیٹے کا پیار کہاں سے ملے گا اپنی مامتہ والی محبت کو کیسے پورا کریں گی تو جب اسلام نے دوسری شادی کی اجادت دی تو ان عورتوں کو اسلام نے انصاف دیا یا نہیں دیا ان کے اوپر رحم کیا کیا نہیں کیا اب بولی یا عیسیٰ آپ نہ کریں دوسری شادی کوئی ڈر رہے ہیں آپ بات تو کریں نا کونسی آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہے لائب میلی تصویر آ رہی ہے آپ کی شاہد نہ آ رہی ہو آپ بولیں میں تو نہیں ڈر رہا دوسرے نمبر پہ میرے بھائی آپ نے ماننا کہ عبادی زیادہ کن کیا ہے ایکسیڈنٹ اور لڑائی میں زیادہ فوت ہونے والے مرد ہوتے ہیں کیا عورتیں مرد تو جب مرد فوت ہوگا اس کی بیگم کیا ہو گئی بیوہ اس بیوہ کو اب خامد کون دے گا ایسا مرد کہاں سے اس کو ملے تو اس کو گھر بھی دے رہیش دے لباس دے کھانا دے حفاظت دے امن دے یہ تب ہی ملے گا جب آپ دوسری شادی کی اجازت دیں گے تو ان بیوہوں پہ اسلام نے رحم کیا 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 اور جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو خامد کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے کیا کوئی آدمی جس سے آپ کہیں کہ شادی ایک ہی کرنی ہے وہ طلاق یافتہ کو پسند کرے گا کہ کماری کو لیکن جب آپ کہیں گے دو شادیاں کر سکتے ہو کہے گا چلو ایک کماری ایک طلاق یافتہ یہ اسلام نے کس پہ رحم کیا ہے عورت پہ رحم کیا ہے لنگڑی عورت سے نبینہ عورت سے معذور عورت سے مرد شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں مرد سے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں پھر پھر ہو سکتا ہے وہ تیار ہو جائے پھر ہو سکتا ہے وہ کہ چلو ایک بیگم مکمل اور ایک عادی ایک کے ساتھ محبت کی شادی یعنی کہ پڑی لکھی خوبصورت اور ایک جو ہے چلو اس کے ساتھ تعاون آپ کی بیگم پندرہ سال سے آپ کے ساتھ ہے اولاد پیدا نہیں ہو رہی ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بیگم میں مسئلہ ہے باندھ ہے اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید اب آپ کو میرا فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے تو اولاد چاہیے اب طلاق لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ طلاق نہ دو اس کو بھی رکھ لو ایک شادی اور کر لو تو یہ عورت طلاق سے بچی کہ نہ بچی عورت طلاق سے بچ گئی اسلام کے نید دوسری شادی کہا کر دیا اس وجہ سے میرے بھائی یہ موضوع بہت لمبا ہے میں نے چند مسائلیں آپ کو دی ہیں ریزلٹ یہی نکلے گا کہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر کس کے اوپر رحم کیا ہے کس کا بلا کیا ہے لیکن ہمارے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں اور ہمیں یورپ والے پڑھاتے ہیں تمہارا دین بہت ظالم ہے کیونکہ تمہارے دین نے عورت کو دوسری شادی کہا کر نہیں دیا مرد کو دیا ہے اور ہم ان سے متصل ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان جو پندرہ سال کی یورپ میں پڑھنے جاتے ہیں وہاں جب کلاس پہ ایسی باتیں سنتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم یہاں پہ کیا جواب نہیں وہ سمتے ہیں دین جھوٹا ہے حالانکہ دین سچا ہے تم جاہل ہو اب جب ایسی باتیں بار بار کی جاتی ہیں تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اگر راب ہوتا اگر بولی ذرا اگر راب ہوتا تو راب ایسا دین نازل نہ کرتا جس میں ظلم ہوتا اس کا مطلب ہے راب ہے ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک